بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین لاسیما مولانا و مولا الکونین ابل حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہم السلام روحی و ارواح العالمین لی تراب مقدم اہم فدا والعنو دائم لا عدائم لا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علاہ بائے فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولیہ و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہو ارضت توعہ و تمتعہو فیہا طویلا اللہم عجل لولیہ کل فرج و جعلنا من انصارہی و اعوانہی و ادباعہ و شیعتہ والمستشہدین بین یدیت اما بعد فقط خال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتابہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناسن بے امامہم فمن اوطیا کتابہو بے یمینہی فالائقا یقرعون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ایک درود پڑھتے محمد و علی محمد فارق اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و حج السلام علیکہ یا با عبداللہ و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیتو و بقی اللیل والنہاد ولا جعل اللہ آخر العدی منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اللہ ہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و علی محمد و آخر تابعن لہو علی ذالک اللہ ہم لعن الاصحابت لطی جاہدت حسین و شائعت و بائعت و تابعت علی قدرہ اللہ ہم لعن جمیعہ ایک درود پڑھتے محمد و علی محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد ہماری گفتگو قرآن کی اس آیت کے زیل میں چل رہی تھی کہ خدا عنہ مطالف ارشاد فرماتا ہے یومہ ندعو کل اناسن بے امامہم فمن اوتیا کتابہو بے یمینہی فا اولائقا یقراؤنا کتابہم وَلَا يُغْرَمُونَ فَتِيلًا توجہ فرمائیے گا امام لفظ امام حدیث میں قرآن میں کبھی امام حق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کبھی امام باطل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ امام ہے لیکن دونوں مانا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے امام کے لفظی معنی ہیں آگے جو آگے ہو اسے امام کہا جاتا ہے اسی وجہ سے جو پیش نماز ہوتا ہے جس کی اقتداء کی جاتی ہے اسے امام کہا جاتا ہے یہ تو لغت کے اعتبار سے ہے لیکن جب خداوند مطال امام کا لفظ استعمال کرتا ہے مضبط اور پوزیٹیو معنوں میں تو اس سے مراد یا نبی ہوا کرتا ہے یا امام ہوا کرتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی قدمت میں عرض کیا کہ خود لفظ امام امام سنگیولر ہے مفرد ہے اس کی جمع اس کی پلورل ہے آئمہ آئمہ جمع ہے امام کی اور قرآن میں آئمہ دو نو معنوں کے لئے بیان کی ہے آیت قرآن میں دو نو معنوں کے لئے یہ آیت آئی ہے جعلناہم آئمتن یحدون بعمرنا کہ یہاں پر امامت کا ایک میار بیان ہو رہا ہے امامت کا ایک کرائٹیریا بیان ہو رہا ہے کہ جعلناہم آئمتن ہم نے ان کو امام بنایا کہ جو یحدونہ بعمرنا جو اپنی عقل سے اپنی لوجک سے اپنے ہوا و حوص و نفس کی پرستش کی بنا پر ہدایت نہیں کرتے ہیں کسی کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں بلکہ وہ جود بتا ہدایت دیتے ہیں بعمرنا خدا کہتا ہے ہمارے عمر کی روشنی میں ہماری تعلیمات کی روشنی میں اپنی طرف سے دین نہیں بیان کرتا ہے بلکہ جو خداوند مطال کی جانب سے دین ہے وہ بتاتا ہے پس یہاں پر یہ امام حق کی جب دیفنیشن قرآن بیان کر رہا ہے کہ امام کون ہے جو یحدونہ بعمرنا ہو یحدونہ بعمرنا ہو پس اس کے جو مد مقابل ہوگا جو ہدایت دینے کی کوشش کر رہا ہو اب امام بھی دو قسم کی ہو سکتے ہیں ہم امام کی بھی اب اپنے اعتبار سے اپنی لوجک کی اعتبار سے اپنے ذہن کی اعتبار سے ہم دو قسم کی امام بنا سکتے ہیں ایک وہ امام ہے جس کا کفر واضح ہے ایک وہ امام ہے جو منافق کی شکل میں ہیں توجہ فرمایا آپ نے یہ دونوں امام امام باطل ہے جو یحدونہ بعمرنا کی روشنی میں نہیں ہوگا لہذا قرآن اس کے لئے یہ نہیں استعمال کیا چونکہ قرآن توجہ کی جگہ قرآن یفصر بعضہم بعضہ اگر کہ یہ خود مشکل مسئلہ ہے کہ قرآن بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہے لہذا اب قرآن نے ایک مقام پر بتا دیا کہ امام حق وہ ہوا کرتا ہے جو ہمارے عمل کی بنا پر ہدایت دیتا ہے لہذا جب امام باطل کی بات آئی تو فقط ایک جملہ کہا جعلناہم آئمتن یدعونا النار کہ ہم نے کچھ ایسے بھی امام قرار دیئے اب ہم نے قرار دیئے اس کا کیا مطلب ہے یہ ایک اور تفصیلی گفتو ہوئے لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی امام ہیں جو دعوت دے رہے ہیں جہنم کی طرف یہ کون سے امام ہیں قرآن نے اس کو بتایا نہیں ہے لیکن وہ آیت تفسیر کر رہی ہے کہ جو خدا کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہدایت نہیں دے رہے ہیں تو یہ ہو جائیں گی یدعونا النار یہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور یہاں پر جو وہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ آنے والی گفتگو میں بیان کروں لیکن پلحال ہم یہاں سے کل کی گفتگو کو ملاتے ہوئے صرف دو جملے کل کی گفتگو کی تقرار کر دوں کہ توجہ کیجئے گا یہ آیت بڑی اہم آیت ہے بہت اہم آیت ہے کہ توجہ کیجئے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے یومہ وہ قیامت کا دن نڈعو پکاریں گے کل لا اناسن آپ نکل جائیے روٹ بٹ جو آپ کو راستے میں نظر آ رہا ہے چلتے ہوئے دو ٹانگوں پر اس کو کیا کہتے ہیں انسان ہر شخص یہ تو فقط وہ ہے جو ہمارے راستے میں آئیں گے اب اگر ہم اپنے تصور کے گھوڑوں کو دوڑائیں تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر بشر قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے یومہ ندعو کل لا اناسن ہر انسان کو قیامت کے دن پکارا جائے گا کس کے ساتھ کس کے ہمرا قرآن بیان کر رہا ہے وہ کیا چیز ہے جس کے ساتھ میں آپ باہر والے لوگ اللہ کو ماننے والا ہو چاہے اللہ کو ماننے والا نہ ہو رسول کو ماننے والا ہو چاہے رسول کا ماننے والا نہ ہو آئمہ کا ماننے والا ہو چاہے آئمہ کا ماننے والا نہ ہو قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تنہا نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ اپنے 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 اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا یومہ ندو کلہ کلہ ہر شخص کو جس کے اوپر بھی انسان کے لفظ کا اطلاق ہے جس کو بھی انسان کہا جائے جس کو بھی بشر کہا جائے اس کو اٹھایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ اس سے کیا پتا چل گیا کہ یہاں پر جو لفظ امام آیا ہے یہ امام حق کے لئے استعمال نہیں ہوا ہے اور نہیں امام باطل کے لئے استعمال ہوا ہے بلکہ ایک جامعے کے لئے استعمال ہوا ہے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس امام کا پیروکار ہے اگر امام حق کا پیروکار ہے امام حق کے ساتھ محشور ہوگا اگر امام باطل کا پیروکار کہ جو یدعونا النار جو جہنم کی طرف اسے دھکیلنے والے ہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اور جہنم کی طرف وہ امام لے جاتا ہے کہ جو یہدونا بے امرنا نہیں ہے جو ہماری بنا پر ہماری طرف سے ہمارے عوامت ہماری تعلیمات ہمارے لوح محبوب کی بنا پر ہدایت نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پر کرتا ہے اپنی اقل کی بنا پر کرتا ہے اپنی لوجک کی بنا پر کرتا ہے اپنے ذہن کی بنا پر کرتا ہے اپنی شریعت کی بنا پر کرتا ہے یہ سارے کے سارے کون ہیں یہ جہنم کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں اب خداوند مطال یاد رکھئے گا خدا کا کام کیا ہے لا اقراح فردین خدا کا کام اقراح کرنا نہیں ہے یہ دنیا دار الانتحان ہے یہ دنیا دار الانتحان ہے یہاں پر کسی کے ساتھ جبر نہیں کیا جائے گا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی بلکہ ہر شخص مختار ہے تمہیں سورہ دہر سورہ انسان کی آیت خدا کا کام کیا ہے خدا کا کام ہے راستہ دکھانا کون سا راستہ ہے جو ہم تک پہنچنے والا ہے کون سا راستہ ہے جو ہم تک نہیں پہنچنے والا ہے خدا کا کام ہے ہدایت دینا خدا کا کام ہے راستہ دکھانا نہیں کہا توجہ کیجئے گا لیکن یہ قرآن کی لطافت ہے یہ قرآن کی لطافت ہے یہ تھوڑا سا ہم قرآن فہمی بھی ذرا ساتھ ساتھ لے کر چلیں اگرچہ اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں ہم نے راستہ دکھا دیا اب جب راستہ دکھا دیا تو کیا کہنا چاہیے تھا ہم نے راستہ دکھا دیا اب تمہاری مرضی ہے چاہے سیدھے راستے پر چلو چاہے اس راستے کو ترک کر دو یہ نہیں کہا قرآن نے بلکہ اس کا معنی لازم کو لے کر آیا توجہ کیجئے گا نہیں کہا قرآن نے ہم نے راستہ دکھایا اب تمہاری مرضی ہے چاہے راہ راست پر چلو چاہے راہ حق پر چلو چاہے سیدھے راستے پر چلو چاہے سرات مستقیم پر چلو چاہے باطل راستے پر چلو چاہے گمراہ راستے پر چلو یہ نہیں کہا قرآن نے بلکہ قرآن نے تعبیر استعمال کی امہ شاہ کے نوہ امہ کفورہ یعنی قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو واضح طور پر بتانا چاہ رہا ہے ظہور نہیں ہے نص ہے یہاں پر قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے جو راہ مستقیم پر چلے گا وہ شکر کرنے والا ہے جو گمراہ کرنے والے راستے پر چلے گا وہ کفر کرنے والا ہے خود توجہ فرمایا آپ نے پس خدا کا کام کیا ہے خدا کا کام ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے ہدایت دینا نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا اگر سے خدا ہاتھ پکڑتا ہے ہاتھ پکڑتا ہے لیکن یہ ہے دوسرا مرحلہ یہاں پر ایک تفسیر کا جو قرآن میں جا بجا یہ لفظ آیا کہ خدا کہتا ہے ہم جسے چاہے ہدایت دے دے ہم جسے چاہے گمراہ کر دے خدا تو گمراہ کرے گا خب اس آیت کا مطلب کیا ہے ہماری مرضی ہے کہ ہم جس کو چاہے ہدایت دے دے ہم جس کو چاہے گمراہ کر دے لہٰذا دو جملے میں اگر اجازت دے تو اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے اس آیت کا معنی بیان کر دوں کہ خدا گمراہ کرتا ہے نعوض بلا منزلی اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جب ایک اسکول میں اگر ففت کلاس میں ایک بچہ فیل ہو گیا ایک بچہ فیل ہو گیا اور پاس نہیں ہو سکا اس نے جو اس کے لیمیٹڈ نمبر تھے جو اس کے پاسنگ نمبر تھے جو اسے پاس کرنے والے نمبر تھے اگر وہ حاصل نہیں کیا اب وہ تو چاہ رہا ہے کہ چھٹی جماعت میں داخلہ لے لے وہ تو چاہ رہا ہے سکس کلاس میں چلا جائے لیکن پرنسپل ہے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گا تو کون راستہ روک رہا ہے وہ پرنسپل ہے جو چھٹی جماعت میں جانے سے روک رہا ہے لیکن کیوں پرنسپل راستہ روک رہا ہے کیونکہ خود اس نے محنت نہیں کی تھی کیونکہ وہ خود اس سے پہلے والے مرحلے میں پہلے والی کلاس میں پاس نہیں ہوا لہٰذا ہدایت کا راستہ ترقی کا راستہ اس سے روکنے والا کون ہے وہ ہے پرنسپل سبب کون بن رہا ہے یہ طالبین بن رہا ہے لہٰذا خداون مطالق ایسا نہیں ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے جو خدا کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے جو خدا کی روشنی کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو نور کو حاصل کرنا چاہے خدا اس کے لئے راستہ نہیں روکتا ہے بلکہ اس کے لئے راستہ روکتا ہے جو خود اپنی طرف سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا جو گمرہ رہنا چاہتا ہے پھر خدا و اند مطال زادت ہم مرزا خدا و اند مطال اس کے لئے پھر گمرہی کے راستے مزید کھول دیتا ہے جاؤ یہ دنیا تمہارے لئے کھول دی گئی ہے آزاد ہو تم اس دنیا میں خوب توجہ فرمائے آپ نے پس توجہ کیجئے گا خدا کا کام کیا ہے ہم راستہ دکھا دیں گے تمہاری مرضی ہے کہ چاہے تم اس راستے کو انتخاب کر کے شکر کرنے والے بندے بن جاؤ یا اس کو ٹھکڑا کر کفر کرنے والے بندے بن جاؤ پس خدا کا کام کیا ہے خدا کا کام ہے راستہ دکھانا توجہ کیجئے گا محال ہے impossible ہے نہ اقل اس بات کو قبول کرتی ہے نہ خدا و اند مطال کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کیا کہ خدا و اند مطال اپنی بجت کو تمام نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا صراط حق کو بیان نہ کرے خدا صراط حق کو بیان کرتا ہے لیکن صرف ضرورت یہ ہے کہ دل کی نگاہوں کو دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا تو پھر اس وقت خدا کی ہدایت سمجھ میں آئے گی ہدایت دکھائی دی جائے گی اگر دل کی آنکھوں کو بند کر دیا تو واضح قرآن کی آیات ہو رسول کا واضح فرمان ہو پھر بھی اس شخص وہ ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی لہٰذا اب یہ قرآن کی آیت مجھے بتائیے اس سے زیادہ واضح آیت مسلمانوں کو کیا چاہیے جس میں قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ صرف اور صرف توجہ کی جگہ لفظ کے اوپر نہیں کہا کہ اللہ تمہارا ولی ہے نہیں صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ تمہارا ولی ہے جو ایمان نے کرایا نماز کو قائم کیا حالتِ رکو میں زکاة دے رہا ہے تمام مسلمانوں نے بن اتفاق بیان کیا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی ابن عبی طالب علیہ السلام مسجد نبوی میں حالتِ رکو میں تھے اور زکاة دی تو جبرائیل قرآن کی اس آیت کو لے کر نازل ہوئے خب اب اس آیت کے آنے کے بعد تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے یاد رکھئے گا صحیح ہے اگرچہ قرآن قرآن نے یہاں پر واضح طور پر نہیں بیان کیا لیکن خب مسلمان جب قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن نے جا بجا کہا تدبر کیوں نہیں کرتے تفکر کیوں نہیں کرتے قرآن فقط تبرک کے لیے نہیں ہے قرآن فقط تبرک کے لیے نہیں ہے قرآن فقط تیمون کے لیے نہیں ہے قرآن فقط برکتوں کے لیے نہیں ہے قرآن ہدایت کے کتاب ہے انہ کہ ہم نے نازل کیا خودللنا سے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے جب قرآن کی مسلمان اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ وہ قرآن کی تفسیر کو جاننے والے ہیں مجھے بتائیے اور کیا جسٹریفیکیشن ہے مسلمانوں کے پاس کیا جسٹریفیکیشن ہاں ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ میری تقریر سن کر ہر شر جو اچھا تو انہا علیہ وآلہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی جو وہ شہادت پڑھ لے گا صحیح ہے ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے حق کو قبول کرنا جتنے آسانی سے ہم بیان کر دیتے ہیں یہ تو برکتیں سید الشہدہ اس مجلس کی برکتیں ہیں اس مجلس کی برکتیں ہیں جس کی منابت ہدایت ہمارے لئے واضح اور روشن ہو گئی ہے اسی کو کہتے ہیں خوب توجہ کی لئے قرآن کیا کہنا ہے ہر انسان کو پکارا جائے گا بے امامِ ہم دنیا میں مرضی ہے جس کو بھی امام اپنا انتخاب کرنا ہے کر لو کل میں نے ایک سبب میں روایات بیان کی تھی کہ بعض روایتوں میں آیا کہ امام فرماتے ہیں من تولا حجرن اگر کوئی اپنا امام اگر کوئی شرص محبت کرتا ہے ایک پتھر سے بھی محبت کرے گا حشر ماہو تو اس پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے گا لہذا یہ دنیا ہے دار الانتحان ہے دار الابطلاح ہے اپنی مرضی ہے خدا نے ہر انسان کو اپنی مرضی پر قرار دیا ہے کہ مرضی ہے پس توجہ کیجئے گا یومہ ندو کلہ اناسن پس توجہ کیجئے گا کل ایک جملہ بیان کیا تھا اس جملے کی فقط تقرار کر رہا ہوں کیا کہا تھا خداوند مطال نے توحید کو توحید کو کرائیٹیریا نہیں کرار دیا رسالت کو کرائیٹیریا نہیں کرار دیا فروہ دین کو کرائیٹیریا نہیں کرار دیا بلکہ کسی اس کے لئے چونکہ آگے کی آیت کیا ہے توجہ کیجئے گا خدا کی قرآن کی آیت قرآن سمجھنا دشوار ہے سمجھئے گا توجہ کیجئے گا کیا کہہ رہا ہے قرآن کلہ انا یومانتو کلہ اناسن امامہم ہر شخص اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا خب اگر اور یہاں پر امام سے مراد ایک عمومی معنی ہے عمومی معنی ہے خب اس کے بعد ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمال دیا جائے گا اور جو امام باطل کو ماننے والا ہے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمال دیا جائے گا یہی ہوگا نا ٹیکنیکلی اس کا آگے کی آیت یہی ہونی چاہیے لیکن یہ قرآن کی فساد و بلاغت اسی کو کہتے ہیں فساد و بلاغت فساد و بلاغت جہاں پہ الفاظ قلیل ہو اور معنی کثیر ہو اس کو کہتے ہیں فساد و بلاغت نہیں کہا تو کیجئے کہ میرا بچہ اور جوان ہر شخص کو اپنے امام کی ساتھ اٹھایا جائے گا پس اب جو امام حق کا پیروکار ہوگا اس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ عمال دیا جائے گا جو امام باطل کے یدعونہ النار کا پیروکار ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمال دیا جائے گا یہ کہنا چاہیے نا قرآن کو قرآن نے یہ نہیں کیا قرآن نے بہت سارے مطلب کو حرش کر کے فقط ایک جملہ لکھا کیا تھا ہر شخص کو اب قیامت کے دن اپنے امام کی ساتھ اٹھایا جائے گا پس جس کے ہاتھ میں جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمال دیا جائے گا پس یہاں پر بہت ساری باتیں جو میرے اور آپ کے لئے واضح تھی قرآن نے بیان نہیں کی توجہ فرما آپ نے قرآن نے بیان نہیں کی بلکہ ڈائریک جم لگا دی قرآن نے قرآن نے ڈائریک ایک فیصلہ جس تک جہاں پر خدا نے ایک ریزلٹ دے دیا کہ جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ شکر کرنے والا ہے جو گمراہ ہوگا وہ کفر کرنے والا ہے یہاں پر بھی قرآن مجید لگیا گا پس قیامت میں ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور پس جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمال دیا جائے گا یہاں پر خدا ایک حکم بتا رہا ہے ایک نتیجہ بتا رہا ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمال ہوگا فقط وہ ہی ہوگا جو اپنی کتاب کی تلابت کر سکتا ہے اپنی کتاب کو پڑھ سکتا ہے پس آپ نے توجہ کیا جملہ جو ہے جو لفظ قابل توجہ جملہ قابل توجہ جملہ نہیں قابل توجہ ورڈ لفظ ایک لفظ جو قابل توجہ ہے کیا ہم ہر شخص اٹھائیں گے کس کے ساتھ توحید کے ساتھ ہر شخص ہی دیکھی جائے گی یہ توحید کتنی ہے رسالت پر ایمان کیسا ہے نماز کتنی ہے روزہ کتنا ہے حج کیسا ہے نماز کیسی نماز پڑھی سجدگا کے ساتھ پڑھی بغیر سجدگا کے ہاتھ کھول کے ہاتھ باند کر کے وضو کیسا کی افق سلو جو حق وائدیو کمیل المرافق انشاءاللہ موقع راحت و حیث پر گفتو کریں گے پس یہ نہیں کہا قرآن ہے کہ ہر شخص کی آمال کو دیکھیں گے ہم پہلے اس کی توحید کو دیکھیں گے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہم دیکھیں گے کہ کس کا پیروکار تھا کس کو اپنا امام بنایا تھا کس کی رہنمائی میں چل رہا تھا ہم اس کو دیکھیں گے جس کا پیروکار ہوگا اس کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے اب تمہاری مرضی ہے چاہے یہدونہ بے عمرینہ کی اطاعت کرو چاہے یہدونہ علی النار کی اطاعت کرو ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر پس یہاں پر امام سے مراد کیا ہے ممکن ہے کوئی آ کر کہ بہت سارے لوگ بھئی لفظ امام تو توجہ کیجئے گا لفظ امام تو فقط شیعوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ امام تو شیعوں میں استعمال ہوتا ہے شیعوں کی فقط امام ہوتے ہیں ہاں ایک زمانے میں فیرون تھا اپنے زمانے کا امام فیرون اپنے زمانے کا امام تھا کوئی اپنے زمانے کا امام تھا فلان 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 اپنے زمانے کے امام تھے جن کی پیروکر آج بھی ہیں توجہ کر رہے ہیں لیکن لفظ امام تو فقط تو فقط کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں بنیادی تو لفظ امام استعمال ہوتا ہے یہ شیعہ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں آئمتن یدون ایل ان نار بھی ہے آئمتن یدون ایل ان نار بھی ہے تو پھر یہ کون sigی امام کسے کہیں گے امام کا مطلب کیا ہے امام کا مطلب یہ ہے کہ کس کو تم نے اپنا پیرو کا کس کی پیروی میں تم ہو کس کی پیروی میں تم ہو یا بعض روایتوں میں آیا کس سے تم محبت کرتے ہو کن سے تم محبت کرتے ہو اگر شیعہ سے پوچھو تو کس سے محبت کرتا ہے کہتا ہے شیعہ کہتا ہے ہم محمد اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں بھائی آپ اور میں سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں نا یہ جملہ اگر دنیا میں پوچھے سوتے ہوئے پوچھے قبر میں پوچھے قبر کی پہلی منزل پر پوچھے قبر کی آخری منزل پر پوچھے قیامت کی دن محشور کیے جارہے ہو ہماری زبان پر ایک ہی جملہ ہے ہماری زبان پر ایک ہی جملہ ہے کیا جملہ ہے جملہ یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں اور روایتوں میں آیا ہے بلکہ نہیں روایتوں میں نہیں اس خدبہ غدیر میں آیا ہے اس خدبہ غدیر میں آیا ہے کیا آیا ہے آیا ہے کہ میرا زینہ میرا مرنا میرا محشور ہونا میرا ہر کام ہر قدم صرف اور صرف ولایت علی اور آل علی پر ہے میرا ہر قدم ولایت علی اور آل علی پر ہے اور کچھ نہیں میری حیات میں میری زندگی میں کچھ نہیں سوائے محمد و آل محمد کے کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اپنے گھر والوں سے بھی محبت ہے اپنے والدین سے بھی محبت ہے اپنے اولاد سے بھی محبت ہے لیکن کیسی محبت ہے ایسی محبت کرتے ہیں ہم اپنے اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں اپنے والدین سے بھی محبت کرتے ہیں اپنے بھائی بہنوں سے بھی محبت کرتے ہیں اپنی دولت سے بھی محبت کرتے ہیں اپنے وجود سے بھی محبت کرتے ہیں یہ ساری محبتیں کرتے ہیں لیکن محبتیں کیسی محبتیں یہ ساری کی ساری محبتیں ایسی محبت ہیں کہ جو سب کی سب کی ہم فدا کرتے ہیں محمد و آل محمد پر ساری کی ساری یہ سب سے محبت ہے لیکن انتہائی محبت یہ ہے در حقیقت وہ کرائٹیریا یہ کرائٹیریا ہے کس بات کا کرائیٹریہ ہے کہ جن کے ساتھ محسور کیے جاؤ گے لہٰذا صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یہ دو محتبر کتابیں جس میں یہ بیان کیا کہ کیا بیان کیا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا جملہ کل میں نے آپ کی خطب میں آٹھوے امام کی حدیث بیان کی تھی یبن شبیف من تولا حجرن حشرما ہو کہ جو پتھر سے بھی محبت کرے گا قیامت کی دن اس کے ساتھ محسور کیا جائے گا صحیح بخاری سے پس پتا چلا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس سے دنیا میں محبت کرو گے مرضی تمہاری ہے مرضی تمہاری ہے علی اور آلِ علی کو لے لو علی اور آلِ علی کو لے لو ان سے محبت کر لو یا پتھر سے محبت کر لو یا کسی اور چیز سے محبت کر لو یا کسی شخص سے محبت کر لو اس سے زیادہ میں قریب نہیں ہونا چاہتا آپ لوگ خوبصور ناظر ہیں لیکن جس سے بھی اختیار ہے مرضی ہے بلینک چیک ہے محمد و آلِ محمد کو ایکزیمٹ کر دو ان کو تو ہم نے لے لیا جو ان کو لے لے وہ آ جائے ہماری ٹیم میں وہ آ جائے ہماری پارٹی میں محمد و آلِ محمد سے محبت کرنی ہے تو صرف و صرف محمد و آلِ محمد سے محبت کرنی ہوگی محمد و آلِ محمد کی محبت میں کسی کو شریک نہیں قرار دینے کی اجازت ہوگی انشاءاللہ زیارت جامعہ سے کل آپ کی خدمت بیان کروں گا اور قرآن کی آیت اسی جملے کے لئے کونسی جملے کے لئے ہم اجازت نہیں دیں گے میں اور آپ کون میں اور آپ کوئی ہیں نہیں میں اور آپ کچھ نہیں ہے میں اور آپ کچھ نہیں ہے ہم تو جو کہتے ہیں وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو محمد و آلِ محمد کا فرمان ہو بھئی آپ یہاں پہ کس کو سننے آئیں مجھے سننے آئیں نہیں اب مجھے نہیں سننے آئیں اب مجھے نہیں سننے آئیں میں بھی پابند ہوئی آپ پر کیوں آیا ہوں سرپ اور سرپ دیکھیں ایک کوتہ ہے جوڈیوشری میں جہاں پہ قضاوت ہوتی ہے قضاوت ہوتی ہے ان سے اوث لیا جاتا ہے پریسیٹنٹ سے اوث لیا جاتا ہے وزیر آزم سے اوث لیا جاتا ہے میڈیکل میں ڈاکٹروں سے اوث اور وعدہ لیا جاتا ہے کیا عوضہ لیا جاتا ہے کہ ہم انصاف کریں گے ہم سے کسی نے عوضہ نہیں لیا لیکن آنے والے نے بھی اللہ اور رسول سے عوضہ دیا ہوا ہے ہم نے بھی عوضہ اللہ اور رسول کو دیا ہوا ہے کہ اس بات کا اس بات کر کے جو ہم سنیں گے وہ صرف قرآن اور محمد و آل محمد ہوں گے ہم بھی عوضہ لیے ہوئے ہیں کہ جو بیان کریں گے وہ قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام ہے بارے لیل اور سلوہ پڑھ دیں بس آپ یہ آیت واضح ہو گئی ہمارے لیے ایک حد تک یومہ ندو کل اناسر اب یہاں پر امام سے مراد کیا ہے بس دو جملے سن لیجئے کیونکہ بہرہ راج ایک اور مجلس ہے ہمارے بعد لہٰذا میں جو وہ اس کو ہر حال میں ساڑھے آٹھ بے تک مجلس کو ختم کرنا ہے لہٰذا توجہ کیجئے گا کل آپ کی خدم میں میں نے ایک جملہ بیان کیا تھا میں اس روایت کو پوری روایت کو تقرار نہیں کروں گا صرف اشارتا کہ گزشتہ والوں جو کل آئے تھے ان کے لئے بھی زحمت نہ ہو جو آ جائیں ان کے لئے بھی بات واضح ہے لہٰذا بات کو مرتبط کرتے ہوئے ملاتے ہوئے لفظ امام آیا ہے قرآن میں قرآن میں لفظ امام آیا ہے یہاں پر امام سے مراد کیا ہے امام سے مراد یہ ہے کہ تم دنیا میں کس کے پیروکار ہو دنیا میں کس کے پیروکار ہو دیکھیں روایتوں میں بھی کہیں روایتوں میں ولایت بیان کی جاتی ہے کہیں روایتوں میں محبت بیان کی جاتی ہے دو چیزیں بیان ہوتی ہے روایتوں میں بعض وقت ہم لوگ بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں ولایت کا معنی الگ ہے محبت کا معنی الگ ہے تو انہوں کے مانے الگ الگot ہے ولایت کا مطلب یہ ہے ہم ان کی ولایت میں ہیں ہم ان کی authority میں ہیں ہم ان کے اختیار میں ہیں وہ جیسا حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے ہم ویسا کریں گے یہ ہو گئی ولایت کا معنی یہ ہو گیا ولایت کا معنی محبت کس کو کہتے ہیں محبت دل سے ہے لہذا انسان کس کی اطاعت کرتا ہے اپنے والد سے جس سے محبت کرتا ہے یہ پڑوز کے والد سے بھائی جس سے محبت کرتا ہے اسی کی اطاعت میں جاتا ہے اور جب محبت عوج پر ہو محبت کمال پر ہو ایسی محبت پر جس پر ہم شیعہ اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں تو پھر جب بچوں کو قربان کر دیں تو پھر ہم کیا ہیں ہم خود مکمل طور پر اپنے آپ کو ان کے انڈر میں قرار دیتے ہیں اب اگر یہ کبھی قبر فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں کبھی جو ہے وہ کسی اور کوئی چھوڑ دیتے ہیں کسی واجبات کو کسی محرمات کو چھوڑ دیتے ہیں نفسانی خواہشات کی بنا پر محبت ترک کرنے کی بنا پر نہیں ہے اسی کو دعا ابو حمزہ سمالی میں امام سجاد سلام علیہ فرماتے ہیں ایک مومن کے حوالے سے کہ مومن گویا یہ دعا کر رہا ہے کہ خدایہ جب میں نے معاصیت کی جب میں نے گناہ کیا تو اس وجہ سے نہیں کیا کہ تیری روبوبیت کا انکار کر رہا ہوں بلکہ اس لیے کیا کہ نفس میری عمال کے پر میری روح کے پر میری عقل کے پر غالب آگئی توجہ فرماتے ہیں پس توجہ کیجئے گا دو طریقے سے نافرمانی ہوتی ہے ایک دفعہ نافرمانی ہے انکار کی بنا پر جہود کی بنا پر ہم انکار کر رہے ہیں ہم جہود کر رہے ہیں ہم قبول نہیں کر رہے ہیں جس طرح امیر المومن سلام علیہ کے ساتھ بھائی مسلمانوں نے کیا امیر المومنین کیا کہتا ہے شیعہ کہتا ہے آمن نافر سلام نا جیسا امیر کائنات کہہ دے جیسے امیر کائنات کے فرض کہہ دیں گے ویسی ہماری اطاعت ہوگی اطاعت کے مرحلے میں کہنے کے مرحلے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے نفس اگر ہم پر غالب آ جائے تو کبھی کبھار گناہ ہو جائے گا اسی کو جابیر ابن عبداللہ انساری دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں وہاں تک پہنچ جاؤ کہ پس ہماری گفتو کیا کہاں تک پہنچی تھی لفظ امام امام سے مطلب کیا ہے امام کا مطلب جس سے انسان محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے کہ کل جب جابیر نے روایت کا جملہ جابیر پہنچے کہاں پر کربلا پہنچے اربعین کا دن ہے اربعین کا دن ہے جابیر پہنچے کربلا پر ایک مرتبہ گنج شہدہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گنج شہدہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہاں توجہ کیجئے گا گنج شہدہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گنج شہدہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جابیر ابن عبداللہ انساری کیا کہتے ہیں لیکن شہرک نہ کم فی ما دخل تو فی عجیر جملہ کہا جابیر نے کیا کہا لیکن شہرک نہ کم فی ما دخل تو فی اصحاب حسینی سے مخاطب ہے جابیر ابن عبداللہ انساری وہ رسول کے صحابی جو ساتھ معصومین کے سیارت کرنے والے وہ جابیر بن عبدالعنصاری بڑی معارفت شخصیت ہے جابیر بن عبدالعنصاری رضوان اللہ تعالی علیہ واقعان خدا کی رضا ان پر نازل ہو لیکن توجہ کیجئے گا شہدہ اکرولہ گنج شہدہ کے سامنے کھڑے کیا جملہ کہہ رہے ہیں آج اگر کوئی مومن یہ جملہ کہے تو اس کے اوپر پتراؤ ہو جائے اس کی مخالبت میں جلوس نکل آئے لیکن جابیر کہہ رہے ہیں اور جابیر کے بعد کل میں نے آپ کی خدمت میں آٹھ میں امام کا جملہ نقل کیا تھا لہٰذا سوال کی کوئی گنجائش کوئی سنمان کی کوئی گنجائش ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اگر کہ جابیر میرا امام نہیں ہے جابیر میرا امام نہیں ہے لیکن جابیر اگر امام سے بیان کرے تو سر آنکھوں پر دو چیزوں کے درمیان فرق کرے جابیر امام نہیں ہے لیکن جابیر اگر میرے امام سے بیان کریں گے تو سر آنکھوں پر لہٰذا جب جابیر نے کیا کہا جابیر گنجے شہدہ پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہ کر کہتے ہیں لیکن توجہ کیجئے گا جابیر کہہ رہے ہیں حبیب ابن مزاہج سے مخاطب ہو کر مسلم ابن عسجہ سے مخاطب ہو کر تمام اساد و حسینی سے مخاطب ہو کر جابیر کہہ رہے ہیں اے حبیر اے مسلم یہ اے مسلم اے حبیب میرے الفاظ ہے یہ میرے الفاظ ہے اے حبیب اے مسلم جو سواب تم نے حاصل کیا میں بھی تمہارے ساتھ سواب میں شریک ہوں جابیر خب دیکھیں میں نے آپ کی خدمت نارض کیا ابھی دکھ جابیر کا کلام ہے اتیہ کا اوبجیکشن اتیہ کا سوال جو جابیر کے غلام ہیں ساتھ کھڑے ہوئے سوال کیا بلکل صحیح سوال ہے ہمیں عادت کرنی چاہیے جب غیر معصوم کی بات آئے ہم سب کو سوال کرنا چاہیے چاہے کتنا بڑا امامہ کیوں نہ پہنا ہو چاہے حوضہ علمیہ میں سو سال زندگی گزار کے آیا ہو اگر کوئی بات کہہ رہا ہے ہاں اگر کہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا روایت یہ کہہ رہی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کہے ایک بات کہیں روایت نہیں بیانتی ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ کس بنا پر ہے آپ ہمارے امام تو نہیں ہو مگر کہیں آیا قرآن میں اور وہ مولانا جو ممبر پر آئے یہ تو نہیں کہا قرآن میں لہٰذا قرآن ممبر پر آنے والا پابند ہے کس بات کا پابند ہے کہ قرآن بیان کرے رسول بیان کرے اور آل محمد علیہ السلام بیان کرے وصدق اللہ علیہ السلام یہی ہمارا دین ہے لہٰذا جابر کے جو ساتھ اتیہ جو سوال کیا یا جابر کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سوال پر شریع ہیں جبکہ ہم نے تو نہ تلواروں اٹھائی نہ ہم نے زحمتوں اٹھائی نہ بھوک کو پرداش کیا نہ پیاس کو پرداش کیا جبکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بدن جن کے سر ان کے بدن سے جدا کر دیا گئے کیسے کہہ رہے ہیں جابر ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو اس وقت جناب جابر فرماتے ہیں توجہ کی دے گا یہاں تک جابر کی بات کی کوئی آثنٹسٹی نہیں کی لیکن اب جابر کی بات کی آثنٹسٹی ہو گئے کیوں اسے کے جابر فرماتے ہیں سمیتو حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا فرماتے ہیں جابر جابر فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب خطبی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسے سنا کیا توجہ کی دے گا من احب قومن حوش رم معو اگر توجہ کی دے گا وہ قرآن کی آیت یاد دے رکھئے گا کیا تھی قرآن کی آیت یومہ ندع کل اناسن بے امام ہم ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا لہٰذا جس سے محبت کرنی ہے دیکھ کر محبت کیجئے گا قیامت کے در انہی کے ساتھ محشور ہونا ہے دیکھ کر محبت کیجئے گا قیامت میں انہی کے ساتھ محشور ہونا ہے لہٰذا اب جابر کیا کہہ رہے ہیں سمیت و حبیبی میں نے اپنے رسول سے سنا کیا سنا من احبا قومن جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے جابر کا جملہ یاد ہے نا کیا کہا تھا گنج شہدہ کے سامنے کھڑے گئے ہیں جابر اور جملہ کہا کہ اے حبیب اے مسلم اے بریر جو ثواب تم نے حاصل کیا میں تمہارے ثواب میں شریک ہوں میں تمہارے ثواب میں شریک ہوں اتیہ گھبرا گئے یہ جابر کیسی بات کی اب سنیں اب جواب دے رہے ہیں جابر جابر جواب دے رہے ہیں کیا جواب دے سمیت و حبیبی میں نے خدمی مرتبط سے سنا کیا من احبا قومن حشرما ہو جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ محسور کیا جائے گا میں حبیب سے محبت کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ حسین پر قربان ہو گئے میں مسلم سے محبت کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ حسین پر اپنی جانگو قربان کر دیا ارے میں زوہر سے محبت کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ زوہر وہی ہے جنہوں نے شب آشور کہا تھا یبنا رسول اللہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے زندہ کیا جائے مجھے جلا دیا جائے ہزار مرتبہ مجھے قتل کیا جائے زندہ کیا جائے جلا دیا جائے یبنا رسول اللہ آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ زوہر ہے میں زوہر سے محبت کرتا ہوں کیوں اس سے کہ میرے آقا پر قربان ہو گیا میرے آقا پر قربان ہو گیا رسول کیا کہہ رہے ہیں جابر کہہ رہے ہیں جابر نے کیا تھا رسول نے فرمایا من احبقو من میں اس قوم سے محبت کرتا ہوں میں اس قوم سے محبت کرتا ہوں کیوں محبت کرتا ہوں کیوں محبت کرتا ہوں کیوں دنیا بہت اچھی کمائی میرے بچوں کا خیال رکھا میرے بیپ بچوں کا خیال رکھا مجھے دولت دی مجھے دنیا دی نہیں میں ان سے صرف اور صرف اس لئے محبت کرتا ہوں کیونکہ فرزند رسول پر جان کو خورمان کیا اور رسول کا فرمان کیا ہے رسول کا فرمان من احبہ قومن حشر ماہو قیامت کے دن جابر یہ اعلان کر رہے ہیں اب مرضی ہے مرضی ہے جابر نے بلینگ چیک دے دیا مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بلینگ چیک دے دیا مرضی ہے کس کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو اگر حبیب کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو اگر مسلم نے آسجا کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو اگر برہ حمدانی کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو کوئی جابر کی اس روایت پر عمل کرو روایت کیا کہلئے من احبہ قومن جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے اور دوسرا جملہ یہ پہلا جملہ جابر کا دوسرا جملہ کیا ہے دوسرا جملہ جابر کا کیا من احبا عمل قومن من احبا عمل قومن دیکھیں توجہ کیجئے گا پتہ نہیں میں اس مختصر سے وقت میں اس بات کو سمجھا سکھوں گا یا نہیں لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ بس چند دقیقوں میں یہ جملہ آپ یہ خدمت میں واضح کر سکھوں کل میں آپ کی خدمت میں ابن شبیب کی روایت سنائی تھی کیا تھی ابن شبیب کی دیکھیں وہ روایت بہت ہی کلیر تھی اس میں یہ جو ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے وہاں پر وہ سوال بھی نہیں آ رہا ہے وہ آٹھوی امام کی حدیث کیا تھی جو کل آپ کی خدمت میں بیان کی وہ حدیث یہ تھی اے ابن شبیب اے ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو نا حبیب کا سواب لو برہر و مسلم نے آسجا کا سواب لو شہدہ کربلا کا سواب لو کیا کہو مطا زکرتہ ہو جب حسین کا تذکرہ سنو نا اس بچے کو اپنے بچوں کو یہ یاد کروا دے یہ جملہ یاد کروا دے اپنے بچوں کو یہ جملہ جب مولا حسین کا نام سنے نا یہ جملہ کہے کیا یا لیتنیم کنتماہو فاقوزہ فاقوزہ حسیمہ اے اصحاب حسینیم کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کامیاب ہو جاتا اب میں بینکو بین اللہ میں آپ سے ایک ایک شخص سے سوال کرتا ہوں ایک ایک شخص سے کیا آپ کا جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں آیا آپ کا جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کہ اگر میں حبیب کی جگہ ہوتا میں حبیب کے ساتھ ہوتا تو فرزن کے زہرہ پر بجان کو قرمان کر دیتا ہے ایک شیعہ دکھاتے مجھے ایک شیعہ جو کہہ کے نہیں میں تو سوچوں گا اگر سوچے گا تو پھر اس کا ایمان بھی سوچنے والا ہے ہاں پھر جتنا بڑا ازادار ہو جتنا بڑا ماتمی ہو جتنا گریہ کرنے والا ہو جتنا نماز جتنا روزہ جتنا حج جتنا زکر سب کچھ دے دے کر فنا بھی ہو جاؤ اگر اس جملے پر سوچ رہے ہو تو خدا حافظ ہے بھئی ابھی نہیں لے کر جا رہا ہوں میں کربلا نہیں آٹھوی امام ابھی لے کر جا رہے آٹھوی امام کہ رہے ہیں یہ دل میں تمنا یا لئی تلی کیا مطلب ہے یا لئی تلی اے کاش دیکھیں ایک مثال دوں میں آپ کو سفیہ ٹاڑی ہے نا اب ایک تمنا کروں کہ خدا ہے مجھے جوان بنا دے بھئی بھئی نکو بھئی ناللہ باقی چیزیں آپ کو میرے دل کی معلوم ہو یا نہ معلوم ہو یہ دعا آپ کو معلوم ہو کہ میں ست کے دل سے کر رہا ہوں کہ خدا ہے مجھے جوان بنا دے قابل ہوں جوان بننے کے نہیں ہوئی نہیں اگر بچہ کہے مجھے جوان بنا دے تو اس میں قابلیت ہے اگر بچہ کہے کہ خدا ہے مجھے جوان بنا دے تو بالکل پاسیبل ہے آج نہیں کل بیٹا جوان ہو جاؤ گے تم لیکن جب میں تمنا کر رہا کہ کاش میری جوانی لوٹ کر آ جائے بتائیے بینکو بین اللہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھتے گئے کہ میری یہ تمنا تمنا ہے یا نہیں ہے تمنا ہے اگر آپ کو نہیں مانوں تو بتا دوں اور ہر بولے شکل یہ ہے تمنا ہر انسان کی تمنا ہے کیونکہ جوانی کمال ہے بڑھاپا کمزوری ہے زوال ہے اور انسان کمال کو پسند کرتا ہے یہ فطرت ہے انسان کی یہ فطرت ہے انسان کی اب میری تمنا تو ہے لیکن الیجیبل نہیں ہوں الیجیبل نہیں ہوں میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے میں اپنے آپ کو حبیب کے برابر نہیں سمجھ رہا توجہ کی جئے گا میں اپنے آپ کو حبیب تو بہت دور کی بات ہے مسلم تو بہت دور کی بات ہے ارے میں امام مولا کا جان کی خات کے برابر بھی نہیں سمجھ رہا لیکن تمنا تو کر سکتا ہوں کاش آپ کے ساتھ ہوتا فرزند زہرہ پر قربان ہو جاتا آجمی امام یہی تعلیم دے رہے یہ تمنا ہی جاتھ کرو بس کچھ نہیں چاہیے تم سے ہاں تمنا میں جھوپن نہیں ہونا چاہیے وہ دلوں کی اسرار کو جاننے والے ہیں وہ ہمارے دلوں کی اسرار اور رازوں کو جاننے والے ہیں وہ ہماری تمنا کی حقیقتوں کو جاننے والے ہیں اور میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے مومینین کو میں نے دیکھا جیسا بھی مومین ہو مجھ سے زیادہ گنہگار تو مومین کوئی نہیں ہوگا لیکن تمنا تو ہے کہ کاش میں حبیب کے ساتھ ہوتا کاش اساداران حسین جو اساب حسین ہی تھے کاش میں ان کی طرح ہوتا ان کے ساتھ ہوتا فرزند زہرہ پر دے جان کو قرمان کر دیتا تمنا ہونا الگ ہے امام رضا علی صلی اللہ یہ ہی چاہ رہے ہیں آؤ تمنا ایجاد کرو انشاءاللہ کل جواب دوں گا کہ اس تمنا کا کیا فائدہ ہے یہ جواب کل یاد رکھے گا میں اگر بھول جاؤں تو یاد دلائے گا یعنی کل آپ کو آنا پڑے گا پس توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا کیا کہ تمنا کا جواب کیا تمنا تمنا کی کیسے تمنے تمنا کا فائدہ کیا ہوا کل جواب دوں گا جابر کی روایت میں تمنا کا فائدہ کیا ہے جابر سناتے ہیں وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمتے بیان کروں گا لیکن جابر کیا کہتے ہیں سمیتو حبی بھی میں نے رسول سے برمایا من احب قومن حشرم آخو دوسرا جملہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمتے بیان کروں گا جو دوسرا جملہ ہے کیا ہے اس کا عربی پر دیتا ہوں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کی تشریح کل بیان کروں گا من احبا عمل قومن اشرق پیہی کہ جو شکریزی کے عمل سے محبت کرتا ہے وہ اس عمل میں اس کے ساتھ شریک ہے کہ کل انشاءاللہ آپ کی خطر میں اس کی وضاحت کروں گا اور یاد رکھئے گا توجہ کیجئے گا محبت دیکھیں یہ تمنہ جو کرتا ہے اس کے دل میں محبت ہوتی نا مثال کے طور پر آپ کے دوست احباب رشتہ دار گئے زیارت سیدو شہدہ کے لئے سیدو شہدہ خدا ہم سب کو زیارت نصیم فرمائے آپ کے دوست احباب گئے زیارت سیدو شہدہ کے لئے واپس پلٹ کر آئے آپ نے کیا کہا کاش مہدی آپ کے ساتھ تو تھا اللہ اکبر یہ کسیس کی علامت ہے یہ محبت کی علامت ہے یہ محبت کی علامت ہے لہٰذا ہم کرتے ہیں محبت اور تمنا کرتے ہیں بھئی میں اپنی اور آپ کی کیا تمنا کی بات کروں میں اپنی اور آپ کی تمنا کی کیا بات کروں جائیے زیارت ناہیہ پڑھئیے اللہ اکبر زیارت ناہیہ کیا ہے زیارت ناہیہ اپنے بچوں جوانوں کے لئے میرے زمانے کے امام کا مرزیہ ہے اپنے جد حسین پر محبت پر امام زمانہ کا مرزیہ ہے نا اگرچہ السلام علیہ کر کے سلام کیا ہے اپنے آقا اپنے جد کو مولا حسین کو زمانے کے امام نے سلام کیا ہے لیکن در حقیقت تو مرزیہ ہے نا لہٰذا اس مرزی کے چند جملے ذرا سن لیجئے میرا زمانے کا امام کیا کہتا ہے اپنے آقا اپنے جد اپنے مولا سے مقادب ہو کر کہتے ہیں اے آقا تقدیر نے اجازت نہیں جی کہ میں کربل ہمیں آپ کے ساتھ ہوتا بھئی ہم بھی تو یہی تمنہ کر رہے نا آدمی امام نے یہی کمہ تعلیم دیا آدمی امام نے ہمیں یہی تعلیم دیا جب حسین کا تذکرہ سنو نا تمنہ کرو یالہی دنی کن تمہاکو مولا اگر آپ کے ساتھ ہوتے تو اپنی جان کو قربان کر دے لیکن کیا کرے آئے آج ہم اس دنیا میں آئے اگر اس دنیا اس وقت اگر آپ کی خدمت اگر اس زمانے میں ہوتے تو آپ کی خدمت آپ کے قطبوں پر اپنی جان کو قربان کر دیتے یہی زمانے کا امام کا یہی زمانے کی امام کا مرسیہ ہے اپنے جب مولا حسین سے مخاطب ہو کر مولا ہمیں تندیر نے اجازت نہیں دی کہ ہم اس زمانے میں ہوتے اور اس کے بعد زمانے کا امام کیا کہتا ہے کہ امام فرماتے اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنی جان کو آپ پر فدا کر دیتا اس کے بعد جملہ سنیں گے میرا مولا کہتا ہے اپنے اہل و آیال کو زینب و امی قلصوں کا قربان کر دیتا اس کے بعد میرا زمانے کا امام کہتا ہے اب کیا کرتا ہوں محبت تو ہے عشت تو ہے مودت تو ہے تمنہ بھی ہے دن میں لیکن اب کیا کر سکتا ہوں غیبت میں بیٹھ کر میرا زمانے کا امام کہتا ہے اب صبح و شام آقا آپ پر بین کرتا ہوں صبح و شام آنسو کے بدلے خون بہتا ہوں صبح و شام آنسو کے بدلے خون بہتا ہوں ایک عالم کی ملاقات ہوئی زمانے کی امام سے سوال کیا مولا کا یا کربلا کی وہ کونسی مسئبت ہے مولا کربلا کی وہ کونسی مسئبت ہے جس پر آپ صبح و شام بہن کرتے ہیں آنسو کے بدلے خون بہتے ہیں ایک مرتبہ اس عالم نے خود ہی سوال کیا مولا یقینی طور پر وہ ابباس علمدار کی مسئبت ہوگی وہ ابباس کی مسئبت ارک جسی کی مسئبت میں میرے آقا نے نہیں کہا ابباس کی مسئبت پر کہا الان انکذر ازاری ابباس تم کیا گئے میری کمر ڈور گئی اس نقل کے مطابق میرا زمانے کا امام کہتا ہے نہیں نہیں میں جس مسئبت میں گریہ کرو اگر آپ بھی زندہ ہوتے ہیں تو میرے ساتھ آنسو کے مطلعے خون بہتے ہیں ایک مرتبہ اس عالم نے سوال کیا مولا پھر وہ علی اکبر کی مسئبت ہوگی وہ علی اکبر کی مسئبت ارے جس مسئبت نے حسین کو خریب کر دیا حسین کو بولا کر دیا میرا زمانے کا امام اس نقل کی مطابق ارشاد فرماتا ہے نہیں اکبر بھی زندہ ہوتے ہیں میرے ساتھ آنسو کے مطلعے خون بہتے ہیں ایک مرتبہ طلب کا سوال کیا مولا پھر تو یقینی تو پھر وہ فرزد زہرہ زہرہ کے غریب حسین کی مسئبت ہوگی چار ہزار تیر اندازوں نے چاروں جائنب سے فرزد زہرہ کو گھیل لیا میرا زمانے کا زندہ ہوتے اس مسئبت میں خون کیا حضور ہوتے طلب کا سوال کیا مولا پھر کونسی مسئبت باقی رہ گئی ایک مرتبہ امام نے کہا ہائے میری چتہ زہرہ بے کمرا شام غریبہ گیارہ محرم نام محرم کا مجمع دل مکنا اوچادر ہائے کبھی عباس کو بلائے کبھی حسین کو وہ محمدہ وہ حلیہ وہ وَسَيْعَ عَلَمُ اللَّذِينَ ظُلَمُوا عَيِّمٌ قَلَبِينَ قَلِمُونَ بَارِ الٰہِ ان آنسوہوں کو باعث شفاعت قرار فرما خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد وعال محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس مومنونات کل مومنونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما جو مومنونات پریشان حال ہیں روزی رسکی مشکلات میں گرفتار بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھرے لوں مجلس جو مومنونات جس مشکل میں گرفتار ہیں خدا ہوندت یہ واسطہ دیتے ہیں محمد وعال محمد کی عظمت کا واسطہ مولا حسین کی غربت کا واسطہ زینب قبر السلامالعلیہ کی غربت کا واسطہ تمام مومنونات اور منتظمین اور حاضر مجلس مومنونات اور کل مومنونات کی تمام مشکلات کو دور فرما خدا ہوندت تمام مومنونات کو اپنے گھر اور اہلے پہتہ تھا اور بالخصوص زیارت مولا حسین نصیب فرما حاضر مجلس مومن و اونات کے مرہومین کل مرہوم مومن و اونات منتظمین کے مرہومین اور کل مرہوم مومن و اونات جو اس دنیا سے جا جگہ ہیں خدا و اندر تمام مرہوم مومن و اونات کی مغفرت فرما جوار محصول میں جگہ عطا فرما جو مومن و اونات بیمار ہیں حاضر مجلس مومن و اونات میں سے کوئی مومن و مومن و اونات بیمار ہیں ان کے متعلق ہیں ان کے جاننے والے دنیا بر میں جہاں جاں جو مومن و مومنات بیمار ہیں خدا و نتی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مومن و منات کو صحت آجل اور کامل عطا فرما خدا و نتی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ اپنی آخری عجت امام عصر و زمان سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و کچھ نود ہو جائے ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے مرہوم سجاد حسین رجب علی مکھی مرہوم غلام عباس رجب علی مکھی مرہوم حسن علی سلمان مسکتی مرہوم مونیرہ مہدی علی رحمت اللہ مرہوم شبیر حسین فرشتہ پنجوانی فیملی کے تمام مرہومین اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے شب جمعہ اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے کل مرہوم ممنونہ کی لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمدلہ رب العالمين و رحمن الرحمن الرحمن ملکین و بدین یاکن عرب و یاکن سعیب احضانا صداق مست بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم allah ماتنے حسین